ملکی استحکام معاشی خودمختاری کرنے سے مشکلات بڑھیں آر وی چیف جنرل قبر جاوید باجوا کا کہہ رہا تھا مشکل وقت میں کوئی بھی اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک پوری قوم متحد نہ ہو یہ قوم بننے کا وقت ہے دیگر ممالک بھی مشکل فیصلے لے کر چیلنجز سے نکلے ہم بھی انشاءاللہ چیلنجز ضبور کر لیں گے دیگر انصاف کی حکومت قومی اسیملی سے وفاقی بجٹ منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی اوپوزیشن کی جمع کرائی گئی تمام تحریک مسترد کر دی گئی وفاقی بجٹ کی منظوری پر حکومتی ارکان ڈیسکس بجاتے رہے ترمی مسترد ہونے پر اوپوزیشن کی ایوان میں ہنگا مارائی سپیکر چپ کراتے رہے اوپوزیشن ارکان کی سہہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت ملکی معاشی صدتحال کی قومی اسیملی میں بھی گونج حکومت اور اوپوزیشن کے ایک دوسرے پروار لیکن رہنماز شاہد خاکہ رباسی نے کہا پاکستان کی مشکل قرضے نہیں حکومت کی نالائقی ہے یہاں صرف جھوٹ ہی بولا جاتا ہے وزر مملکت حماد عزر بھڑک اٹھے کہا جھوٹوں پر اللہ کی لانت یہ جنرل جلانی کا دور نہیں اوپوزیشن کو حوصلہ رکھنے کا مشورہ دے دیا سپیکر کی بابندی کو اوپوزیشن نے ہوا میں اڑا دیا قومی اسیملی میں آج بھی سیلیکٹڈ کی گونج اوپوزیشن ارکین کٹوتی کی تحریر اور دیگر گفتگو میں سیلیکٹ سیلیکٹڈ کہتے رہے حیثن اقبال نے بجٹ کو ہی سیلیکٹڈ قرار دے دیا یہ سیلیکٹڈ بجٹ اس قوم کے مستقبل کا دشمن ہے اور اس قوم کے اندر مہنگائی لائے گا اس بجٹ کو واپس لیا جائے اور پاکستان دوست غریب دوست بجٹ جو ہے لے کر آیا جائے حفاقی حکومتیں احساسے ظاہر کرنے کی اسکیم میں توسیقی سختی سے تردید کر دی فردوس آشک آوان کی گفتگو اسکیم میں صرف دو روز باقی ہیں عوام فائدہ اٹھائیں ایف بی آر نے ٹیکس رہندگان کی سہولت کیلئے ریجنل ٹیکس آفیسز کے اوقات بڑھا دیئے اتوار تک تمام آفیسز صبح آٹھ سے رات گیارہ بجے تک کھولے رہیں گے سمندر پار پاکستانیوں کا اسکیم کی مدت میں اضافے کا مطالبہ اسکیم اس لیے ہونی چاہیے میبھی بے پناہ اور ایکسپیٹ پاکستانیز بھی اس میں شامل ہو جائیں گے مہینہ نہ ہو تو پندرہ دن کے لیے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے پاکستانی انویسٹرز کو پاکستان لے جائیں وہاں انویسٹ کرائیں پاٹسپیشن ہوگی تو پاکستان کو فائدہ ہوگا انٹر بینک میں روپے کی قدر میں بہتری ڈالر تین سو پچھیانوے پیسے کمی کے بعد ایک سو ساٹھ روپے پانچ پیسے پر بند سونے کی قدر میں بھی بہتری دس گرام سونا سولہ سوٹھائیس روپے کمی کے بعد اٹھ سٹھ ہزار دو سو چوالس روپے کا ہو گیا دوسری جانب زر مبادلہ کے زخائر میں دو ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کی کمی اسٹیٹ بینک کے پاس صرف سات ارب اٹھائیس کروڑ ڈالر رہ گئے سویس بینک میں چھپا پاکستانیوں کا خزانہ کم ہونے لگا ایک سال میں چونتیس فیصد سرمایہ نکال لیا گیا سویس بینک کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستانیوں کی رقوم تہتر کروڑ اسی لاکھ ڈالر رہ گئی چالیس ہزار کے پرانے پرائز بانڈز کی خرید و فروغت بند ہوئی تو منافع خور سرگرم ہو گئے کرپشن کا نیا طریقہ نکال لیا کراچی کی بولٹن مارکٹ میں کم قیمت پر بانڈ کی خریداری اروج پر پہنچ گئی عوام پر ایک اور بم گرانے کی تیاری ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے تیس پیسے اضافے کا فیصلہ اوگرا کی سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال پیٹرول پر ستتر پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز مٹی کی تیل کی قیمت میں دو روپے چورامے پیسے کمی کی سفارش لاپتہ افراد کا سراغ لگا لیا گیا حکومتی ذرائع کے مطابق چالیس سے پچاس مسنگ پرسنز کو اگلے دو روز میں ریلیس کیے جانے کا امکان بی این پی مینگل نے حکومت سے لاپتہ افراد کی بازیابی کا معاملہ اٹھایا تھا اختر مینگل کہتے ہیں مہر علاوار مزید مسنگ پرسنز کی بازیابی کا عمل بھی جلد شروع ہوگا وزیراعظم امران خان سے ایمکی ایم کے وقت کی ملقات کراچی اور ہیڈراباد کے لیے ترقیاتی پیکس پر تباہ دے خیال ملقات میں اتحادی فارمولے پر اول درامت کی حوالے سے بھی گفتگوئی وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فوات شہدری نے پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ فتوے باز مولویوں کو قرار دے دیا آج نیوز سے گفتگو میں کہا کسی فرد واحد کو ریاست کی رٹ چیلنج کرنے نہیں دیں گے کیرمن سینٹ کی کرسی خطرے میں حکومت یاراکین اسمبلی کی صادق سندرانی سے ملقات ہر ممکن تعاون اور حمایت کی یقین دہانی کرا دی ٹیپلز پاچی کی قیادت کا اجلاس ایوان ربارہ کے چیرمن کے لیے مختلف ناموں پر خور پرویز رشید، حاصل بزنجو اور راجعہ ذرف الحق کے نام زیرے بہت سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ رویل پام کلپ ریلوے کے حوالے کرنے کا حکم وفاقی وزیر شیخ رشید خوشی سے نحال ہو گئے وزیر اعظم اور کابینہ اراکین کو مٹھائی کھلائی فیصلے سے ریلوے کا خسارہ دور ہونے میں مدد ملے گی شیخ رشید کی گفتگو نواز شریف جیل میں ہی رہیں گے فیصلہ ہو گیا طبی بنیادوں پر زمانت نہیں دی جا سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جیل میں تمام سہولیات پرہام کی جا رہی ہیں سابق وزیر اعظم نے کبھی میڈیکل بورٹ بنانے کی استدارہی کی فیصلے کا مکان پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مضبط پیشرف وزیر اعظم اگلے مہا امریکہ جائیں گے امریکی صدر ڈانلڈ ڈرم سے ملاقات کا بھی امکان اخوان صدر کا دور ہے پاکستان لاہور میں مصروف دن گزارا پرتپا کے استقبال گورنر ہاؤس میں زہرانہ نماز جمعہ بھی ادا کی اشرف غنی اللہ مقبال کے مزار پر گئے شاہی قلعہ بادشاہی وزید بھی جائیں گے تین سو تیس کلو وزنی نور حسن کی مشکلات کم ہو گئی لاہور میں آپریشن مکمل ایک ماہ میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے چھ ماہ میں سو کلو وزن کم ہوگا ڈاکٹر سکی نیوز بریفنگ کہا نور حسن کو پندرہ دن میں پاکستان کو ترقی کی رہ پر گامزن کرنے کا مشن ہے سویل اور اسکری قیادت ایک پیچ پر آ چکے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ملکی استحقام معاشی خودمختاری کے بغیر ممکن نہیں مسلح واج نے اقتصادی محاز میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ حکومت اقدامات کی کامیابی کے لیے سب اپنی زیوہ داریاں نبھائیں مشکل معاشی فیصلے نہ کرنے سے مشکلات بڑھیں مشکل وقت میں کوئی بھی اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک پوری قوم متحد نہ ہو انشاءاللہ ہم یہ چیلنجز عبور کر لیں گے حکومت نے طویل المدتی فائدے کے لیے مشکل فیصلے کیے مشکل فیصلوں میں کامیابی کے لیے سب ذمہ داری نبھائیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں قومی معیشت پر سیمینار سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا معاشی خود مختاری کے بغیر آزادی کا کوئی تصور نہیں معیشت کمزور ہوگی تو ملکی سلامتی کی صورتحال کمزور ہوگی مالیاتی بدانتظامی سے مشکل معاشی حالات کا سامنا ہے ماضی میں مشکل معاشی فیصلے نہ کرنے سے مشکلات بڑھیں مسلح فاج نے اقتصادی محاذ میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے سب کو مشکل حکومتی اقدامات کی کامیابی کے لیے ذمہ داری پوری کرنا ہوگی اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف کا کہنا تھا مشکل وقت میں کوئی بھی اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک پوری قوم اکھٹے متحد نہ ہو یہ ایک قوم بننے کا وقت ہے دیگر ممالک بھی مشکل فیصلے لے کر چیلنجز سے نکلے ہم بھی انشاءاللہ چیلنجز عبور کر لیں گے ملک و معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے سویل اور اسکری قیادت ایک پیچ پڑھ ہے تاجر برادری سے لے کر پوری قوم کڑے وقت میں ہر قربانی کے لیے تیار کھڑی ہے ملکی معیشت پر سویل اور اسکری قیادت یک زبان سپاہ سالار کے بیان سے پوری قوم ہو گئی یک جان اہوان میں بیٹھے منتخب نمائندوں نے خراب معاشی حالات سے نگلنے کے لیے ساتھ چلنے کا عظم ظاہر کر دیا تاجر برادری نے بھی جنرل باجوہ کے بیان کی مکمل تائید کا اعلان کر دیا قوم بھی کڑے وقت میں ہر قربانی کے لیے تیار نظر آئی ملک کے بڑوں سے لے کر عام آدمی تک ترقی کے لیے سب ایک پیش پر ہیں فردوسہ شکاوان نے بھی سپاہ سالار کے بیان پر خوشی کا اظہار کیا ہے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پہلی بار پاکستان کی سیاسی اور اسکری خیادت ایک صفحے پر ہے حکومت مسائل کے حلقی صلاحیت اور پختہ عظم رکھتی ہے آج صبح آپ کے چیفہ فامی سٹاف نے اس معاشی محاذ میں حکومت کی وزیر اعظم کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے اس آواز کو طاقت دیتے ہوئے آج انہوں نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے معاشی خودمختاری کی بات کی تو جب دونوں سیول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پر کٹھی ہو کے بولی تو اس کا اثر آپ کی وہ زہیرہ دوست وہ ڈالر پٹھے کر کے گھروں میں چھپانے والا گروہ جو ہے ان کی حوصلہ شکنی ہوئی اور آپ کا ڈالر اب تک چار پہ نیچے آیا ادھر قومی سبلی میں فاقی بجٹ دو ہزار انیس بیس منظور کر لیا گیا بجٹ کا مجموع حجم آٹھ ہزار دو سو اٹیس ارب روپے ہے اوپوزیشن کی جمع کر آئی گئی تمام طرح میں مسترد کر دی گئی فنانس بل کی بھی منظوری دے دی گئی ہے بل کی منظوری کے دوران اوپوزیشن کا شور شرابہ جاری رہا حکومتی ارکان دکٹری کا نشان رہاتے رہے تو اوپوزیشن ارکان نو نو کنار لگاتے ہیں پلیس پلیس آپ نہ کریں پلیس اس طرح نہ کریں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے یہ میں کیا کروں پھر میں گورنمنٹ اوپوزیشن دونوں کو کہتا ہوں دونوں کو مجھے مجبور نہ کریں کہ میں اس کی اوپر ایکشن لوں خومی اسمبلی جلاس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی اور وزیر مملکت حماد ازر میں خوب رٹاکرا ہوا شاہد خاکان نے جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تو حماد ازر بولے جھوٹوں پر اللہ کی لانت پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائیبیلٹیز چھ ہزار سات سو ارب سے بڑھ کے اکتیس ہزار ارب پہ جا چکی تھی جون دو ہزار اٹھارہ کے آخر میں آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں چودہ سو ارب کا اضافہ کر دیا میں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولا میں یہ کہتا ہوں کہ لاعلمی کی بنیاد پہ انہوں نے بات کی انہوں نے دس مہینے میں صرف ڈیٹ سروسنگ کی مد میں اپنی ناہلی سے جو رقم کا اضافہ کیا ہے وہ ہمارے پورے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہے انہوں نے بجٹ کی تقریر کی لیکن میں آپ کو وسوق سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے بجٹ نہیں پڑا ان کے اپنے ممبران کھڑے ہو کے کہتا رہے ہیں کہ پندنہ سو ارب کا ٹارگٹ آپ کیسے ریچ کریں گے جب آپ نے ٹیکسیز سارے سوا پانچ سو ارب کے لگائے ہیں صحیح اب میں کیا کوئی یہ جھوٹ ہے یا لاعلمی ہے ان کے والد صاحب میرے ساتھ رہے ہیں میرے دوست ہیں وہ سچ بولا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے جھوٹوں پہ اللہ کی لانت وزر مملکت حماد ازر نے اپوزیشن پر تنقید کے باؤنسرز برسا دیئے ایوان میں دھوا دھار تقریق کرتے ہوئے موجودہ صورت حل کا ذمہ دار اپوزیشن کو خلار دیا ان میں ان کا قصور نہیں ہے ایک شخص جو باہر بیٹھا ہے مفرور وزیر خزانہ وہ کسی کو ان میں سے کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا ہمیں کہا گیا کہ ہم لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں ہم ریڑی والے کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں شاید یہ فالودے والے کی ریڑی کی بات کر رہے تھے کہ جس کی جیب سے ہم پیسے نکال رہے ہیں ہم مشتاق چینی والے کی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں ہمارے لوگ تو تمام معاشی داروں کو چاہے آئیے میں فو یا ورلڈ بینک کو وہاں سے استیفے دے کے آئے ہیں ان کے لوگوں نے وزیراعظم بننے کے بعد بھی اپنے ایک کامے نہیں چھوڑے تھے ملازمے کرتے رہے کوئی سیکیورٹی گارڈ لگاوا تھا کسی کمپنی میں کوئی سولہ لاکھ روپے لے رہا تھا اور یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی وزارتیں لے رہے تھے دن لیں یہ جنرل جلانی کا دور نہیں ہے جنرل جلانی کا دور نہیں ہے سنیں حوصلہ کریں اور یہ جو صاحب کھڑے ہیں نا یہ کل میری منتے کر رہے تھے کہ ہمارے کام کرا دے کب کٹھے میری منتے میرے والد صاحب جب کافلی کے صدر تھے سب سے پہلے یہ ٹکٹ لینے آیا تھا یہ میرے کار کے باہر پیٹھا ہے بڑے پردانشین بیٹھے ہیں میں نام نہیں کھولنا چاہتا جو مفرور وزید خزانہ کہتا تھا جیل میں نکلنے کے بعد نواز شریف کے باہرے میں وہ بھی میرے سینے میں دفن ہے ان میں حوصلہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آمریت کی پیداوار ہے جنرل جلانی کی پیداوار ہے یہ جنرل زیاالحق کی پیداوار ہے عیوب خان کی پیداوار ہے قومی اسیمبلی میں سیلیکٹڈ کی گونج اسپیکر کی پابندی کو اپوزیشن اور اکین نے